رام رام سبی ساتھیوں کو میں بابی کٹاریا آج پھر دوبارہ سے عورت کے ظلموں کے خاطر ایک بی ایس ایف کا جوان پریشان ہوئے جارہا ہے چھ سالوں سے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بیتی آپ سبی کے سامنے بتائیں سب سے پہلے تو میں اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں جس عورت سے وہ دکھی ہے اردہیج جو بار بار مانگ کر کے بندے کو پریشان کر رہی یہ ہے بھائی کیا نام ہے بھائی روچی نام بتایا جا رہا ہے اور یہ کون ہے پھر یہ ایک جن جنوں کے لڑکے کے ساتھ اچھا اس کا میٹر باد میں اٹھائیں گے اس کا نام روچی بتایا جا رہا ہے جنہوں نے چھ سالوں سے کیس ڈال رکھا ہے کوٹ میں اور ہے تارہ نگر چورو سے آج ہے یہ در تارہ نگر چورو راجستان سے بتائی جا رہی ہے لڑکی فیلال میں بھائی کا نام آپ کا نام میرے نام سہی رام پرجا پت سہی رام اور یہ ہے ان کا بچہ بیٹا کو لے لینا کوئی بات نہیں اس کو اوپر آ جا اس کو اوپر کھڑا ہو جا اس کو اوپر کھڑا ہو جا گا سات آٹھ مہینے کا بچے کو چھوڑ کر گئی تھی اور آج ہی ہو گیا سات سال کا ہو گیا مطلب کی بچہ پیدا ہوا اس کے چھ سات مہینے بعد ہی نہیں بنی تو چھوڑ کر چلی گئی وجہ کیا تھی بھائی وجہ ایسے ہی چھوٹی موٹی انبن کی وجہ سے اپنی مرجی چلانا گھر چھوڑ کر چلے جانا کون سے بات جب کون کرنا ٹھیک سے بات نہیں کرنا میں باہر رہنے والا ہوں نوکری کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہے نا نا بھائی ایسی عورتیں نوکری کے اوپر بھی بات لہ دیتی ہیں جب کوٹ کا چہری لہ جاتی ہیں تھوڑا تیز بھول دو بھائی نوکری چھوٹانے کے چکر میں لگی ہے یہ ان کا بیٹا ہے جو انہوں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے جس کو اب تک ماں کی شکل ہی یاد نہیں ہے بیٹا ممی دیکھئے تم نے اپنے نہیں دیکھئے نہیں دیکھئے بیٹا آپ کو کھلاتا پھلاتا کون ہے دادی ماں دادی ماں کھلاتی پھلاتے فیلال آپ سبھی سے ایک سوال ہے پہلے پنچائتی رات چلتے تھے آج چل گئے ہیں کوٹ کا چہری اور کوٹ کا چہری میں بی ایس ایف کا ایک جوان جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے کوٹ میں جائے یا اپنے دیش کو سنبھالے ایسی عورت بہت دھنے ہیں کہاں کی رہنے والے اس کا پورا ایڈرس گاؤں وغیرہ کا گاؤں میں تو پتا چلے ان کے باتوں کا عورت ہو اور میں دوسری چیزیں ایک عورت سامنے لے ہوں آج ہی آپ بھی ایک باری ان کی کہانی ان کی بیوی سے ہی جڑی ہے یہ لگتے ہیں ان کے ماما ہے آپ کے اوپر کیا کیس ٹھوک کر گئی میرے اوپر بلاتگار کا کیس انہوں نے دائر کیا تھا ان کو مجبور کرنے کے لیے گھر والوں کو مجبور کرنے کے لیے وہ ہٹایا یا نہیں ہٹا آپ کے اوپر سے بھی وہ ابھی ہٹ گئے ہو جھوٹا پائے گا جانت کرنے پر پتا چلائے گا لے ہو جی بلکل ہی جھوٹا ہے اس کے ایف آر لگ گئی اور اسو خارج کر دیا گئے تھا بتاؤ بھئی اب کیا کیا جائے ایسی عورتوں کا ایسی عورت ہے وہ میں کسی بھی حال کے اندر جو بھی نہیں ہوتا ہے انہیں ملک ہر طرف سے پتارید کرنا جو بھی ان کے جو مدد کرنے والا ہے ان کے اوپر بھی انہوں نے آج یہ کیس راجستان سے آیا ہے ہمارے پر راجستان میں کون سے ہے چورو ڈسٹک ہے آپ چورو ڈسٹک سے ہیں اور وہ چورو کی رہے ہیں چورو تحصیل میں گاؤں کا ہوں وہ شہر کی ہوگا وہ تارنگر تحصیل تو مطلب شہر اور گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں کر پی کہنے کے بعد ہو رہا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ دہیج وغیرہ کا سسٹم ہے دہیج میں کیا مانگا ہے آپ اس کی ہم نے تو کچھ نہیں مانگا ایسے جوٹا کیس کر دیا ہمارے پر اچھا اب اس کی کیا مانگیا ہے کچھ تو بتاؤ گے اب وہ کیا مانگتی ہے کیا کرنا ہے پیسے مانگتی ہے کچھ اور ببال ہے اس کا اب کبھی سوڑہ لاکھ مانگا کبھی پنچایت کے سامنے کبھی سات لاکھ کبھی دس لاکھ کچھ بھی مانگ لیتے ہیں کوئی بات پہ ٹکتے نہیں ہیں گھر بسانہ نہیں ہے کبھی کسی کے پاس جانا پنچایتی راز تو ختم ہو چکا ہے جی اور کوٹ کچھری اس بھائی کو آٹھ سے دس سال اور گھشیٹ دے گی ابھی کیوں ایسا ہمارے دیش میں ایسا کیوں ہے عورت کی ہی کیوں مانی جاتی ہر چیزیں آدمیوں کو کیوں نہیں ہے مان سم مان میں ایک باری اور لڑکی کی تصویریں دکھا دیتا ہوں یہ ہے وہ لڑکی روچی جن کے اوپر انہوں ان بھائی کے اوپر کیس کر رکھا ہے یہ وہی فوٹو ساپ ہے روچی نام بتایا جا رہا ہے اس کی ماں کے اوپر کیس ہے میری ماں پہ بھی مار پیٹ کے بیچاری کیس ان کے اوپر یہ ہے اس کے بھائی کے اوپر آپ کی ماں کی عمر کتنی ہوگی میری ماں کی عمر اٹھاؤن سال عمر ہے اس پہ دے کیس اللہ ہے کہ عمر پیٹ کر کے میرے کو بھگا دیا ہو دیکھو جی چالو جی کیا بھوگتے آدمی بھائی مین صاحب آپ بھی بلکل کیا کہیں آج کل کے عورتوں کا اس ٹائم چھوڑ کے بھائی کیس کر کے یہ لڑکی ہے روچی جو یہ بی ایس ایف کے جوان پر تاڑیت کیا جا رہا ہے اور قانون سننے ایرائن کی کوٹ کچہری وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن بلکل ہم ان کے قریب جا کر کے بھی ہم کئی کئی سالوں تک بھٹکتے رہ جاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیسے ملے گا انصاف پنچہ ایتوں سے گاؤں سے ہم تو ایک اپیل یہی کر سکتے ہیں کون سا گاؤں تھا اس کا یہ لوناس گاؤں کے جنم ہوا ان کا اور حال تارہ نگر میں رہتے ہیں ہم تو تارہ نگر کے واسیوں سے یہی امید کرتے ہیں کہ کرپیا کر کے ان بھائی کو تھوڑا سا پلیز ان کے حق میں کچھ کروایا جائے جس سے کہ یہ بھی اپنی خوشی پور ہو اپنی جندگی بیتا سکیں اب یہ بتاؤ بھائی اس لڑکے کا کیا میٹر ہے ایک بھائی رکو بھائی یہ لڑکا ہے اس کے ساتھ اب یہ اس کا بھائی ہے پتی ہے پتہ نہیں کون ہے پھلال اس کی بات جو ہے یہ ہی بھائی بتائیں گے بھائی بتاؤ ان کی کیا بات یہ فوٹو کس کی ہے یہ لڑکا ہے جنجنوں کا سغندر نام کر کے لڑکا ہے اور اس کے ساتھ اس دو جار بیس والے لوگ ڈاؤن میں تین چیار مہینے اس کے پاس رہی ہے پتنی بن کے پتنی بن کر رہی ہے اس کی عورت تھی وہ مر گئی تھی اس لیے چپکے سے اس کے ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بھائی کہہ رہے ہیں پھلال جتنی جان کر یہ جھٹا پائے ہیں لیونگ میں رہ رہی ہے شادی کر یہ آئی ڈونٹ نو نہیں نہیں اس کے ساتھ پھر رہ کے پھر واپس بھی آگئی ہے اس کے پاس ابھی ہے نہیں اچھا اس سے بھی کر دیا کام اس کو لاتمار کے واپس آگئی اس سے کتنے روپے لے آئی پتہ نہیں پورا خلاصہ تو نہیں لیکن پھر بھی آپ اس آدمی سے بچ کر رہے پھر بھی دیکھو بستر پر فوٹو ہے میں ایک بھائی ایک اور دکھا دیتے ہیں دوبارہ جب فوٹو بتاو لوگ کیا کریں ایسی عورتوں کا بھائی فلال آپ سبھی سے اتنی امید کروں گا اپنے راجستان سے دیکھو کبھی آپ نے شرمندگی محسوس نہیں ہونے دی مجھے کرپی کر کے پہلے تو ایک ویڈیو وائرل یہ والی کی جائے جس سے کہ جہاں یہ رہتی ہے کہاں رہتی کیا نام تھا تارہ نگر تحسل میں رہتی ہے اور اس کا گاؤں کون سا ہے جس کے اس کے ماں باپ رہتے ہو نہیں ماں باپ اس کے پاس ہی رہتے ہیں تارہ نگر میں وہ بھی ایسی ہے کیا کیا کریں وہ بھی ایسی ہے تب بھی دھو رہا ہے تارہ نگر کے واسے سے اپیل رہے گی کرپی کر کے اس کو سمجھا جائے بڑے بزرگ آپ لوگ وہاں پر اتنے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دو بھائی لڑکا بیچارہ سات سال کا ابھی کہاں جائیں گے اور چودہ سولہ لاکھ ایسے ہر بار ایسے پتی دینے لگ گیا دہیج وییز کے چھوٹے موٹے بکواس کے معاملوں میں تو بچارہ نہ کہاں اپنی ماں کو پا لے گا کہاں اپنے بچے کے لئے کچھ کرے گا آؤ دیدھر آجو ادھر آکے بول دو ساڑھے چار جار روپے گزارہ بتا بھی دے رہا ہوں پر منت اس کو پر منت بھی دیا جا رہا ہے اچھی بات ہے چلو دوستو ایک اپیل کیے آپ سے کہ تارنگر نا تارنگر کے تارنگر چورو ڈسٹک راجستان پلیز گرپیا کر کے ویڈیو اس کے گھر تک پہنچائے جائے اور اس کی ماں باپ سے بات کر کے کہیں نہ کہیں امید کروں گا اس سے چھٹکارہ دلا دو کہیں پہ سائن وغیرہ ہو تو دو چار لاکھ روپے دے کے بھی مان جائے تو اس سے بڑی کوئی بات لنا ہے ٹھیک بات بول رہا ہوں نو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات جائے انساء دیو پیسے گئی لپڑا ہے دہیج کا دہیج کا کیس تو پوٹ کا چہری سے ختم ہی ہو جانا چیئے کیا کریں ان کو قانون دے دیا اور اب یہ ناجائز پائدہ اٹھانے لگ جائے صحیح بات ہے کبھی ہوا ہوگا انیائی ایسی بات نہیں ہے لڑکیوں پر کبھی انیائی ہوا ہوگا لیکن سو میں سے 99% کیسز ہے دہیج کے کوئی بھی ویلیڈ نہیں ہوتی میرے حساب سے بنایا تھا پر اب بھی نہیں ہے اب بھی انیائی 90% انیائی کونے لگ گیا ہے بلکل 90% یہ جھوٹ ہو رہا ایک بار یہ اور تصویر دکھا دیتا ہوں لڑکی کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لڑکی ہے آپ پہچان جائیں گے رچی نام بتایا جا رہا ہے یہ دو تصویریں بلکل صاف آئی ہیں آپ جانتے ہو تو ان تک ویڈیو کو پہنچا جار دیجئے جائن ساتھ